اسلام علیکم جی میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشر مغل میں اس وقت اپنے شہر موڑ کھنڈا میں موجود ہوں جہاں پہ موڑ کھنڈا کی تاریخ میں پہلی بار All Private Schools Association انتخابات کا جو عمل ہے وہ جاری ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے تو موڑ کھنڈا کے تمام سکولز نے ان کے ہیڈز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم موڑ کھنڈا کے تمام ادارے تعلیمی اداروں میں اصلاحات کو لے کے چلتے ہوئے یہاں پہ اتفاق کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے اس پہ کام کریں گے تاکہ بچوں کی فلاہ و بیبوت پہ اچھی طرح کام کیا جا سکے اور جو بھی development ہے بچوں کے حوالے سے وہ پوری کیا جا سکے اور سب سے بڑی دیکھنے والی بات یہ ہے بڑا شاندار طریقے سے یہ سارا نظام عمل میں لائے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا election جیسا سما ہے ایک candidate آ رہے ہیں vote ڈال رہے ہیں voters بھی ہیں یہاں پہ مجہود ہیں ابھی ہم ان کے بھی views لیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس election کے حوالے سے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت شہر موڑ کھنڈا میں مجود ہوں جہاں پہ تمام سکولز کے جو teachers ہیں heads حضرات ہیں وہ یہاں پہ مجود ہیں ان میں کچھ voters بھی ہیں اور کچھ candidates بھی ہیں جو ان سیل پہ کھڑے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلیم شیخ سلیم عرشد صاحب ہیں یہ صدر کی سیل پہ کھڑے ہیں بڑا اچھا لگا ہے ماشاءاللہ کے موڑ کھنڈا کی تاریخ میں یہ تمام teachers نے اتفاقی رائے کو لے کے چلتے ہوئے یہاں پہ election کا انقاض کیا ہے تو آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کیسا آپ محسوس کرتے ہیں کہ future میں ان سارے معاملے کا کیا عمل درامت ہوگا ہے اس چیز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بھائی بات یہ ہے کہ جو یونین کے فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیے ہمارا سب سے مین مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یونین کو فال کیا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے اس میں ایک محول بنایا جائے تاکہ جو ہے نا وہ سارے دوست اس میں interested ہوں اور جو یونین کے فوائد ہیں ان جو فوائد جو ہیں وہ سارے ہمارے سکولوں مارے جو دوست ہیں بھائی ہیں وہ فوائد حاصل کرتے ہیں بیری گوڈ بیری گوڈ اللہ کرے جی کیجئے آپ کا اچھا قدم ماشاءاللہ معاشرے میں خوشحالی لے کر آئے گا آئیے چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ ووٹر کی لسٹ میں ہیں جی تو کیا محسوس کرتے ہیں کیا کمیٹ دینا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھیں بہت اچھا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مور خونڈا کے جتنے انسٹیٹوشنز ہیں ان سب کی جو یہاں پہ کٹھی ہوئے ہیں اور اس لیے کٹھی ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی لیڈرشپ سیلیکٹ کر سکے جو کہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کر سکے جو اس مور خونڈا کے لیے اس مور خونڈا کے سٹوڈنٹ کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کر سکے اور ہمارا تو سٹینڈپ ایڈکیشن ہے اس کا ہم امپروف کر سکے اور جو آپ نے ریلیشنز ہے ان کو بہتر سے بہتر کر سکے اللہ کرے جی یہ تمام باتیں اچھا لگا ہے ماشاء اللہ یہ اور بھی ووٹرز ہمارے سال موجود ہیں جی مجید صاحب کیا حال ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو ایلیکشن ہے وہ تو ایک الگ پروسس ہے نا مین جو مقصد ہے نا ہمارا وہ آج اکٹھا اور بڑی خوشی ہو رہی کہ آج سہار ہے جو ہمارے تیچھر حضرات ہیں جو ہم کبھی ملے ہی نہیں بڑی مشکل سے کبھی کبھی ایک سال بار چھے آج سب ملے ہوئے ہیں آج سب ملے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا سماعہ ہے فارق میں برکت ہوتی ہے جی ہمارے ساتھ آپ ووٹر لیسٹ میں شامل ہیں آج انشاءاللہ ہم ووٹر لیسٹ میں شامل ہیں تو مطلب نا مطلب میں اٹھارہ سال یا بھی سال کا براہ کریئر ہے ٹیچنگ کا مطلب پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح یہ الیکشن کروا رہا ہے پہلے بھی ہوتے تھے دیکھن پہلے تو وہ ایڈر ٹائم سیکٹرٹ کا لیتے دیکھ کے فلاں ہیں اس کو ہم مطلب منتقب کا لیتے ہیں تو مطلب یہ جو پراسس آپ چال رہا ہے نا یہ بہت اچھ ہے مطلب ہم اس میں سیٹسفائیں جی ناظرین ابھی چلتے ہیں بھی اور بھی یہاں پہ تیچرز مجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے کیونکہ یہ بڑا اچھا سماعہ ہے موڑ کھنڈا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تمام سکولز کے ہیڈز یہاں پہ مجود ہیں خوش ہیں ان کے چیروں پہ مسکرار دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا اچھا سماعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اقبال نے جو شیر کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو انشاءاللہ یہ ستارے جگمگائیں گے کیونکہ ان کے ہیڈز ان کے انہ داروں کو لے کے چلنے والے یہاں پہ مجود ہیں اس وقت میرے ساتھ مجود ہیں احمد علی صاحب جو کہ کنٹری بھارڈ سکول کے ہیڈ ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب آپ چیئرمن کی سیڈ پہ ماشاءاللہ کھڑے ہیں اللہ کرے جی کہ آپ کے جو بھی ویزنز ہیں جو بھی مقاصد ہیں وہ آپ لے کے چلیں پورے کریں تو کیا پیغام ہے آپ کا ہی سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو ہے یہ کہ یہ ہماری یونین نے کہا کہ پہلا سٹیپ تھا ٹھیک ہے اور جس کو باقیدہ طور پر سب دوستوں نے مل کے یہ اس لیول تک لے آئے ہیں کہ آج الحمدللہ یہ سارے دوست آپ کو پوری سکول کتنے بھی مڑکھنڈا کے ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلا پیغام تو یہ تھا کہ آپس میں بہمی رابطہ محبت اور پیار ماشاء اللہ اور دوسرے نمبر پہ اس یونین کا پرپز ہی صرف یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے علاقے کی جتنی بھی یہاں پہ لیٹریسی ریٹریٹر کیجئے ہیں انشاءاللہ ہم ان سب کو مینیج کریں گے انشاءاللہ پیرنٹس کے جگہ پہ اپنے پراؤنگ کو اسل کریں گے جہاں تک سٹاف کے شدہ ہیں ان کو کریں گے ٹیٹریننگ کروائیں گے انسٹیٹوشن کے اندر انشاءاللہ اور جہاں جہاں انشاءاللہ ہم اپنے نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ اور ایسا بات یہ ہے کہ ہم علاقے کی خدمت کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اللہ ہفت ہو کہ انشاءاللہ جو بھی ہمیں سے جیتیں گے وہ انشاءاللہ وہ اپنی فرائض جو ہے بسار انجام دے گے انشاءاللہ جو جیتے گا وہ کام کرے گا دوسرے سارے دوسرے دوسرے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے سنا احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چیئرمینشپ کی سیٹ جیتتے ہیں جو انہوں نے بھی وعدے کی ہیں آپ بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ موڑ کھنڈا میں انقلاب اپا کریں گے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دار ارکم سکول کے ہیڈ ہیں تارک صاحب ان سے بھی جانیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا ویجنز ہیں کیا رائے ہیں اسلام علیکم آپ ماشاءاللہ صدارت کی سیٹ سمالنے جا رہے ہیں آل پرائیوٹ سکول تو کیا تیغام دینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اس زوایت کے حوالے سے کہوں گا کہ موڑ کبک ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ایسا ہوگا ہے کہ چند دوستوں کی محبت کی وجہ سے ہم پرائیوٹ سکول والے کٹھے پیٹھنا چروع ہوئے ہیں یہ ٹرینڈ شروع ہوگا ہے کہ ہم اپنا ایک صدر یا چیز میں الیکٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے ایشوز ہیں ہم کو ہم پرے کہہ لوں کہ اچھے طریقے سے نماز کو رزول کر رہے ہیں اور اسے نہ صرف ہمارے آپس کے جو معاملات وہ بہتر ہوئے ہیں بلکہ اسے پیرلز کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا میسیل کیا ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ نہ صرف ہمارے بچوں کے صرف ٹرز ہے بلکہ آپس میں وہ مل بیٹھ کے اچھے طریقے سے معاملات جو نماز کو رزول کر رہے ہیں اللہ کرے جی اگر آپ جیتے ہیں تو یہ جو اپنے بادے کی ہیں جو باتیں کی ہیں وہ پوری ہوں باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا سنا صاحب جو کے کمال ایڈوکیشن سکول کے ہیڈ ہیں اور صدارت کی سیڈ پہ یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے جی اسلام علیکم بڑی دعا ہے اللہ کا کرم ہے آپ نے اپیٹ کیا ہے یہاں پہ کوریش دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ کارش ہے جی سینکی بیری ملتے ہیں لوگ دیکھیں گے اس کو فالو کرنے کوشش کریں گے انشاءاللہ تو سر کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے تو الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو فیصلہ اللہ تعالی کی ذات کرتی ہے جی وہ عرش سے لے کے فرش تک وہ بہترین وحی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ چونکہ ایک اسوسییشن ہے جی اسوسییشن آبیسلی ایک یونٹی کا نام ہے جی بلکل تو یونٹی جس طرح شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطلب شیوٹیاں بھی اکٹھی ہوگے جو ہے نا وہ شیر کی چمڑی اکھاڑ کے رکھ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ایک اتحاد ہمارے اندر ہونا چاہیے ایک یونٹی کی فضا ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ جو سامنے آئیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ سب مستوں کو ساتھ لے کے کنسلٹیشن کے ساتھ اپنے جو ڈسیجنز ہیں وہ دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اپنے ڈسیجنز جو ہیں وہ کنسلٹیشن کے ساتھ اپنی ایک لائن اف ایکشن جو ہے نا وہ اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا وہ سب کو لے کے جلنے کی یہ کرنا اس طرح چاہیے اور انشاءاللہ اگر سارے دوست مجھ پہ مات کا اظہار کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ اسی طرح مطلب یہی میرا جو ہے وہ شہور ہے اللہ کرے دی اماری دعایں آپ کے خواہد ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دی ایڈوکیٹر سکول کے جو ہیڈ ہیں حرون عارف صاحب چیئرمنشپ پہ انتحابات میں انہوں نے حصہ لیا ہے ان سے بھی رائے لیتے ہیں ان کی کیا ویجنز ہیں یہ یونین کو لے کے کہاں دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا معاملات ہیں کیونکہ موڑ کھنڈا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے اسلام علیکم علیکم جیس. musunwn zelfs سلام علیکم ضیع ضد دیکھیں یہ موڑ کھنڈا کی تاریخ میں یونین کا پہلا الیکشن ہو رہا ہے سکول یونین کا ہم چاہتے PO کا ایک ایسا محول بنایا جائے الیکشن ضرور ہے اس میں کسی کا ہم آپس میں بھائی کٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے الیکشن ہے کہ ایک محول بن جائے اور تمام اکٹھے ہو کہ ہم سکول کو یونین کو ساتھ دے کے چلیں ہم ساتھ میز بانی کے فریض بھی انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات اپنے بھائیوں کے لیے کھانا تیار کروا رہے ہیں ہم نے اپنے سکول میں تمام الیکشن کا جو ہے سارا انتظام کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور اسے ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ الیکشن ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے بھائیہ کٹھے ہیں آپ تیر میں ایک سیٹ جیٹتے ہیں ہاں جی تو آپ کا اگلا سب سے پہلا کیا عمل درامت آپ لے کے ہمارا سب سے پہلا یہی ہوگا کہ ہم سکول کی یونین کو سٹرانگ کریں گے ٹھیک ہے سب کو کٹھا لے کے چلیں گے پہلے آج سے چاند دن پہلے امین صاحب کا ایک مسئلہ ہوا جی سکول یونین نے اس میں ایک مین کردار ادا کیا پہلا آپ کے نوٹس میں آگے جی بلکل نوٹس میں ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ سکول یونین جو اسے ہم لے کے چاہتے ہیں کسی سکول میں بھی کسی کردار اگر کچھ زیادتی ہو یا کوئی بھی سکول کے مسائل ہوں اسے ہم مل جل کیال کریں گے یہ بڑا اچھا قدم ہے آپ اللہ خیر کرے یہ بطن تمہارا ہے تم ہوں پاس بات اس کے یہ چمل تمہارا ہے تم ہوں نقر مخادس کے یہ بطن تمہارا ہے تم ہوں پاس بات اس کے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر موڑ کھنڈا میں اس وقت موجود ہیں جہاں پہ آل پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کے انتخابات کا عمل جاری ہے یہ موڑ کھنڈا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اس وقت ہمارے سال مجود ہیں چیف سکولز کے ہیڈ ہیں خالق صاحب خالق صاحب چیئر مین کی سیڈ پہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی محمد السلام کیا حال ہے بھو اگر آپ چیئر مین کی سیڈ جیتے ہیں سب سے پہلا آپ کا کیا اقدام ہوگا مور کھنڈا کی تاریخ میں سکولز کے لیے جیت جائیں یا ہر جل ہم نے یونین کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو لے کے آگے چلیں یہ پودا لگایا ہوا اجناب سید راشب صلی اللہ بخاری صاحب کا جنہوں نے اس یونین کا جو پودا لگایا ہے آج الہمدہ پلتا پلتا اسٹیج میں پہنچا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ایسے بڑھنے دینا ہم نے اور اس کا جو پھال انشاءاللہ مور کھنڈا کے جیتے ہیں بھی پریویٹ ادارے ہیں انشاءاللہ سب کھائیں گے کہیں گے ایسے کہ ایک بچہ چھوڑ کے دوسرے ادارے میں جاتا ہے یا ٹیچر جاتا ہے اب وہ نہیں ہوگا اب میرے پاس بچہ پڑتا ہے دوسرے ادارے میں جاتا ہے ان سے کلیران سیکھوکیٹ لے گا یا پوچھے گا اس وجہ سے انشاءاللہ تمام ادارے لیں گے تمام ادارے کو لے گا انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سر راشت صاحب جو آل پرائیویٹ سکورز اسوسییشن ہیں ان کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کی کیا ویوز ہیں اس بارے میں والیکم اسلام کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں سارے ناظرین ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہے ہیں بڑے خوشی ہے کہ سارے مل کے آج آئے ہوئے ہیں اور ووٹنگ کر رہے ہیں ہم نے یہ پودا لگایا ہے پودا لگا کے ان کو اب دے دی ہے اب اس کو سینچنا اس کو کاٹنا تراشنا آگے بڑھانا اس کا سائے کو اور مزید وسر دینا ان کا کام ہے ہم نے اپنا جو کام تھا وہ کر دی ہے اب ان کا کام ہے یہ کریں آگے بڑھیں اور اس نظیم کو مزید فعال کریں اور اس کو مزید جو ہے نا وہ کام کرنے والا بنائے انشاءاللہ ہم نے یہ پودا لگا دی ہے اب اس پودے کو بڑا کرنا ہی بہت شکریہ جی اللہ کرے یہ پودا ایسے ہی پلے پھلے بڑے اور درخت بن جائے تناور اور موڑ کھنڈا کی تاریخ میں یہ فیدہ مند ثابت ہو جی ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے تمام اداروں کے ہیڈز کے ساتھ ان کے ویوز ریکارڈ کیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے موڑ کھنڈا کی تاریخ کا یہ پہلا ایسا منظر ہے جو اتنا شاندار طریقے سے پورے موڑ کھنڈا میں ایک انقلاب برپا کرے گا کیونکہ اگر یہ پچاس ساٹھ اداروں کے ہیڈز یہاں پہ موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ موڑ کھنڈا میں جتنے بھی فیوچر کے معاملات ہیں یعنی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو نوجوان نسل ہے جو کہ فیوچر کی نمہندگی کرتی ہے ہمارے آج سے ہمارا کل بن رہا ہے تو ہمارے آج میں اگر آج کچھ اچھا ہو رہا ہے آج کچھ پوزیٹیو ہو رہا ہے تو یہ پوزیٹیوٹی عام ہونی چاہیے اس معاشرے میں جی بہت شکریہ